موسیقی لوگزبہ چناف 2019 کے چوتھے چرن کے پرچار کا جاکری دن ہے یوپی میں راحل گانڈی اور پریانکا گانڈی سمیت تمام نیتا تاور توڑ پرچار میں لگے ہو ہیں چناف پرچار کے بیچ کانپور ائرپورٹ پر ایک دلچسپ تصویر بھی دیکھنے کو ملی یہاں کانگریس ادھیکش راحل گانڈی اپنی بہن اور پارٹی کی مہا سچیو پریانکا گانڈی وادرا کے ساتھ لائٹ موڈ میں نظر آئے بہن پریانکا کے ساتھ ہلکے فلکے انداز میں راحل ائرپورٹ پر بھائی بہن کی مستی بڑھے چنافی تاپمان میں راحل پریانکا کا کول انداز کانگریس ادھیکش راحل گانڈی اور پریانکا گانڈی کی دلچسپ تصویر ہے تابر توڑ اور آکرامک پرچار کے دور میں ہلکے فلکے موڈ والی تصویر راحل اپنی بہن اور پارٹی مہا سچیو پریانکا گانڈی کے ساتھ لائٹ موڈ میں نظر آئے دونوں ایک گوسرے کے گندے پر ہاتھ رکھے ہوئے فوٹو کھچوا رہے ہیں اس کے بعد دونوں چند قدم چلتے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں شخص تک پہنچتے ہیں راحل ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ میں لمبی دوری کی ہوای یاترائیں کر رہا ہوں اور میں چھوٹے سے ہوای جہاج میں جا رہا ہوں وہی میری بہن جو چھوٹی یاترائیں کر رہی ہیں وہ بڑے ہریکاپٹر میں چل رہی ہیں لیکن میں ان سے پیار کرتا ہوں راحل کی باتیں سنگا پریانکہ ہنس دیتی ہیں یہ تصویریں کانپور ائرپورٹ کی ہیں پریانکہ کے ساتھ کچھ ہلکے فلکے پل بیتانے کے بعد راحل نکل جاتے ہیں پریانکہ انہیں بائے کرتی ہیں لیکن دونوں بھائی بہن ایک بار پھر اکٹھا ہو کر کچھ اور لوگوں کے ساتھ ایک فوٹو کچھواتے ہیں اس کے بعد راحل سے گلے ملتے ہوئے پریانکہ ان سے ویدہ ہوتی ہیں اور راحل بھی اپنے چوپر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں چناوی موسم میں جب سکتا کہ سنگرام کا پارا آسمان چھو رہا ہو ایسے میں یہ تصویریں راجنیتی سے الگ ہیں اور یقینا دل کو چھونے والی ہیں ٹیم نیوز نیشن گناہ سے کانگریس کے امیدوار جترہ دس سندھیا لگا تار اپنے چھیتر میں پرچار کر رہے ہیں گناہ کے بموری ویدان سوا کے شامپور گاؤں میں پرچار کے دوران سندھیا نے آدیواسیوں کے ساتھ ڈانس بھی کیا اس دوران شرم منتری مہین سنگھ سشودھیا بھی موجود تھے پرچار کرتے وقت سندھیا نے آدیواسی سمدائی کے لوگوں کے ساتھ ڈھول بھی بجائے تو یہ مدبردیش کے چنا پرچار کی تصویر ہے جہاں پر جترہ دس سندھیا اپنے سنسدھیے چھیتر میں پرچار کر رہے ہیں اور اسی انداز میں جو اس چھیتر کی جھلک دل دکھاتا ہے اسی انداز میں پرچار کر رہے ہیں دھول نگاڑے بجاتے ہوئے تو کانگریس مہا سچیف جترہ دس سندھیا کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں سندھیا گرمی سے بے حال بزرگ کو گیلے کپڑے سے پہنچتے نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کو لے کر جترہ دس سندھیا کی خوب تاریف بھی ہو رہی ہے یہ تصویریں دل چھو لینے والی ہیں اس تصویر میں کانگریس مہا سچیف جترہ دس سندھیا ایک بجرگ کے چہرے کو گیلے کپڑے سے پہنچتے نظر آ رہے ہیں دراصل چناوی موسم میں آسمان سے آگ برس رہی ہے جان لیوہ گرمی کے بیچ جوتی رادیت سندھیا شیپوری کے لالگڑ گاؤں میں چناوی جن سبھا کو سمبودیت کر رہے تھے تب ہی گرمی کی وجہ سے یہ بجرگ بیہوش ہو کر گر گئے جیسے ہی جوتی رادیت سندھیا کی نظر اس بجرگ پر پڑی انہوں نے پہلے بجرگ شخص کو اٹھایا دھیگے ہوئے تولیے سے ان کے چہرے کو پوچھا اور تولیے کو ان کے سر پر رکھا تاکہ گرمی کی اثر کو فوراں کم کیا جا سکے جوتی رادیت سندھیا کا ویڈیو انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھا لوگ سندھیا کی چمکر تاریف کر رہے ہیں جوتی رادیت سندھیا کی کوششوں کی ہر طرف سرانہ ہو رہی ہے دلی ساؤت کی سنسدیہ سیٹ سے اس بار باکسر ویجیندر کانگریس کی ٹکٹ پر چناوی میدان میں ہے ان سے بات کی ہمارے سہیوگی روی سشودیا نے خیل کے دنیا میں انتراشتری جگت میں نام کرنے کے بعد راجنیٹ میں اپنی قسمت اجوانے کے لیے آئے ہیں بجیندر جی ان سے بات کرتے ہیں آکیر ایسا کہ آگے خیل چھوڑ کر آپ راجنیٹ میں بھی آ رہے ہیں آپ نے گلت پوچھا ہے قسمت اجوانے قسمت اجوانے میں کوئی آر تو وہ تو فلیپ تھوڑی نہیں کر رہا ہوں قسمت ہو کر رہا ہوں میں کام کرنا ہوں اگر میرے ان کے ویچار میرے ان کی سوچ ان کو اچھی لگی تو وہ کریں گے میرے کو ووٹ کریں گے نہیں تو ٹھیک ہے بھی ہم دوبارہ پھر پریاز کریں گے تو ہم مکے باز ہم نے لڑنا چھے ہم نے دیش کے لیے لڑے ہیں تو وہ ہم ان کو بتائیں گے اگر پیار کرتے ہیں تو میں ووٹ مل جائیں گے تو نہیں ملیں گے لیکن ایسا آپ نے کیا دیکھا بجیندر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب راجنیٹ بھی مانا چاہی یہ دیش کے سوا کے جو آپ بات کرتے رہے ہیں لگتار جی آپ کے سٹوڈیو کا دیکھا میں نے جو فائٹ ہوا تھا آپ کے سٹوڈیو میں بہت بھینکر فائٹ تھی اچھی بات نہیں ہے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے آپ کے انکر نے بھی بہت منہ کیا لیکن لوگ آج کل کہاں سنتے ہیں لیکن آپ کے اچھی پہل تھی جو ایک چیز تو اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کریں میں یہی چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں ڈیبیٹ kao ایسا کیا لگا کہ آپ نے کونگریس پارٹی جو آئند کیا کہا کسی پارٹی سے چنال رہیں گے جی میری سوچ اور جب میری ویچار دار ہے وہ کونگر سے ملتی ہے اسی سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان کے ساتھ ہی جو جو ایک پہل ہے جو ان کی ایک ویجن ہے وہ میرا لیے صحیح ہے ایسا کہا جارت ہے کہ اپنے پہلے ہریانا سے ٹکٹ مانگی تھی سونی پت سے وہاں جب بات نہیں بن پائی تو آپ ساؤت دلی میں آئے یہاں سے اندر کی خبر جانتے آپ ہیں کیا بات ہے بھئی نایس کافی انویسٹیگیٹ کیا آپ نے خوریدہ اندر تک چل اچھی بات ہے بہت بہت رہے ہیں دیش میں جو چنوی مدیوں کے اگر بات کرے دیش میں راشتواد ایک مددہ بنتا جارہا ہے راشتواد کے مددے پر ہی اگر بات کرے بیجے پی کیونہ مددوں کے لیے جاتی ہے چنٹا کے بیچوں اور بوٹ مانگے اس کو آپ کیسے دیکھیں اچھی بات نہیں ہے راشتواد مددہ نہیں بنان چیئے لوگوں کی ضرورتیں ہیں ان کو مددہ بنائے ان کو جو ایک چھوڑ چھوڑی جو معمولی کہتے بجلی پانی کی سمجھتے ہیں ان کو مددہ بنائے اچھے انوائرمنٹ کو مددہ بنائے ایڈوکیشن کو مددہ بنائے یہ زیادہ ہے میں ہمارے لیے راشتواد گیتے لوگوں سے بنتا ہے اگر لوگ اس راشت میں نہیں رہیں گے تو پھر راشتواد کی چیز کام آئے گا تو بیہا جو ان کی بیسک پروڑم ہے وہ ٹھیک کر دیں وہ جاتا ٹھیک ہو دلی کے اگر بات کریں آپ کے لئے ایک نئی جگہ سوال ہے راحل گاندھی کو لے کر کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو راہل گاندھی بن پائیں گے ہر ایک چیز پسند ہے راہل جی کی دونوں اچھا ہیں سپورٹس کو بہت پیار کرتے ہیں تو اس سے بڑی کیا خوبی ہے کسانوں کے لئے بات کرتے ہیں بیروزگاری کے لئے بارے میں بات کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں سکرپٹیڈ انٹرویو نہیں دیتے جو جنتا کے سوال ہیں ان کے بیچ میں جاتے ان سے بات کرتے ہیں یہ ہمیں بہت پسند ہے ایک نیتا نہیں بننا کہتے کہ کیوں وہ اتنا بڑا بننا کہ لوگ پہنچ ہی نہ پائیں آپ تک آپ ان کے جواب ٹویٹر اور فیس بک کے مادم سے دیں کیوں دیں آپ ان کے بیچ میں جائیے ایک دن ایک بتائیے کہ یہ ٹائم ہے ایسے بات ہوگے تو رانجیت آنے کے بعد باکسنگ رنگ میں جاری رہیں گے باکسنگ میرے کھون میں اثر کرے چھوڑ سکتا ہوں یہاں تک بکسنگ کی وجہ سے پہنچا ہوں آگے باکسنگ کیوں میرے ساتھ رہے گی ہمارے ساتھ ساؤت ڈلی سے کانگرس کو امیدوار بجندر تھے انہوں نے کہا ہے کہ باکسنگ کے کھون میں رانجیت تو کریں گے ساتھ ساتھ باکسنگ بھی ان کی چاری رہے گی ویڈی جنلیسٹ اطول راج کے ساتھ روی کانت نیو جنیشن ڈلی تو کل ملا کر چناو کا موسم ہے ہر دل کے نیتہ پرچار میں جی جان لگا رہے ہیں کہیں آپ سی بیان بازیوں میں کڑواہٹ دکھ رہی ہے تو کہیں چناوی ٹکر میں آروپ پرتیاروپ کا دور چل رہا ہے لیکن اس جناوی جنگ کے بیچ سے کچھ ایسی تصویریں بھی آ رہی ہیں جس میں نیتاؤں کا نیا چہرہ سامنے آ رہا ہے کئی بار نیتہ عام لوگوں کی مدد کرتے دکھ رہے ہیں کئی بار عام لوگوں کی طرح دکھنا چاہ رہے ہیں تو کئی بار سچ مچ میں رہم دل والا کام کر رہے ہیں تو آج ہم آپ کو کچھ ایسی تصویریں دکھا رہے ہیں چناوی دنگل میں دل والے نیتاؤں کی سب سے پہلے پی اے موڈی کی تصویریں دیکھئے چناو نامانکن جو ایسے اہم موقع پر بھلا کوئی بیچ راستے میں ٹھہر کر بچوں سے باتیں کرے گا کیا لیکن پی اے موڈی جب شکرووار کو نامانکن کرنے جا رہے تھے تو اچانک پروٹوکال توڑ کر بچوں کے بیچ جا پہنچے اور جی بھر کر باتیں کی ٹیچر نے کہا اور بچیاں کویٹا پڑھنے لگے بچیوں نے دیش بھکوی والی ایک اگلی کا وطا شروع ہی کی تھی کہ بی اے موڈی کی نظر ایک بچی کے ہاتھ پہ کھڑی پر بڑھنے اور پھر بچیوں کو کھڑی میں سمیں دیکھنے کا اپائے بتا کر پی اے موڈی آگے کی اور پڑھ گئے پی اے موڈی کی ایک اور تصویر نامانکن کخش میں دیکھی ایک ریٹارڈ محلہ ٹیچر کے پیر چھوٹے پی اے مدرندر موڈی کی ان تصویروں نے لوگوں کے دل کو چھو لیا تو بزرک محلہ ٹیچر اور بزرک نیتہ موڈی کے سممان سے ابھی بھوت نظر آئے اور ہو بھی کیوں نہیں پردھان منطری نے انہیں بے شکیمتی سممان سے جو نواجہ تھا یہ موقع واراناسی میں پی اے موڈی کے نامانکن کا تھا ٹیچر کے پیشوں سے ریٹارمنٹ لے چکی انپورنہ شکلہ پی اے موڈی کی پرستاوق تھی کچہری میں داخل ہونے کے بعد جب انپورنہ شکلہ نے پی اے موڈی کو نامانکن کا پرچا تھمایا تو ان کا سر بربس ہی محلہ ٹیچر کے سممان میں جھک گیا موڈی یہی نہیں رکے انہوں نے انپورنہ شکلہ کے پیر چھوئے اور ان کا آشیرواد لیا موڈی نے سر جھکایا اور انپورنہ شکلہ نے بچوں کی طرح انہیں دولارا نامانکن سے پہلے پی اے موڈی کی ایک اور تصویر نے پوری دنیا کی نگہہ کھیچی پی اے موڈی جب انڈیا نیتاؤں سے ملنے سرکٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں شیرومانی اکالی دل کی نیتا پرکاش ترنگ بادل بھی موجود تھے موڈی کے بغل میں ان کی کرسی لگائی گئی تھی موڈی جیسے ہی ان سے ملنے پہنچے انہوں نے پردھان منتری موڈی کا ہاں چھوڑ کر سواگت کیا لیکن اس سے پہلے کہ پرکاش ترنگ بادل کچھ اور سوچ پاتے پی اے موڈی جھکے اور بزرگ بادل کے پیر چھو لیے بادل پی اے موڈی کے ستکار سے ابھی بھوت نظر آئے انہوں نے فوراں پی اے موڈی کے ہاتھ پکڑ لیے اس کے بعد دونوں نے ہس کر بات کی دیریندر پنڈیر کے ساتھ اجے کمار نیوز نیشن وارانسی ادھر ممبئی میں سنجدت اپنی بہن پریادت کے لیے پرچار کر رہے ہیں بیادت کا پرچار کر رہے ہیں لیکن بہن پریہ کا پرچار کرتے ہوئے سنجدت کانگریس کے ان منچوں پر بھی پہنچ رہے ہیں جہاں کانگریس کے دوسرے امیدوار ہیں یہاں پرسنشکوں کی مانگ پر سنجدت کیسے ایک بار پھر منا بھائی بن گئے دیکھیں ذرا اور بینیتا سنجدت نے لگے رہو منا بھائی میں باپو کے درشن اور سیخ کی ایسی چھاپ چھوڑی کیچناب پرچار کے میدان میں بھی سنجدت کے پرشنسک انہیں منا بھائی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور سنجو بابا انہیں نراش بھی نہیں کر رہے ہیں سنیے سنجدت نے اپنے پرشنسکوں کی مانگ پر کیسے ابھی نہیں کیا سنجد نے اپنے پرسنسکوں کی احمد پرشنس نہیں کیا یہہاں کس دکھیں گے اور اس کے دیں کامیں کو سنجد نے کیا volumes سہیں گے دراصل سنجھے دت کانگریس کے امیدوار ملن دیوڑا کے لیے پرچار کرنے پہنچے تھے اس دوران منچ پر نوجود سنگھ سدھو بھی موجود تھے پرچار کے دورانی پرشنسکو نے سنجھے دت سے ڈائلوگ کی مانگ کی کانگریس نیتا نے سنجھے دت کے کان میں کچھ کہا اور پھر سنجھے دت بن گئے منہ بھائی حالانکہ سنجھے دت صاف مانتے ہیں کہ وہ اپنے سٹارڈم کا استعمال لوگوں کا منورنجن کرنے میں نہیں ووٹ مانگنے کے لیے کر رہے ہیں ہزاروں لوگ آپ کے چہیتے ہیں ان لوگوں کو کس پرکار سے آپ منورنجن کرنے میں منورنجن نہیں کر رہا ہوں میں بنتی کرنے آیا ہوں کہ پریہ کا کام دیکھئے اور پلیز ووٹ دینے ضرور نکلیے سنجھے دت اپنی بہن پریہ دت کے لیے خوب پرچار کر رہے ہیں حالانکہ سنجھے دت خود کو کسی پارٹی سے جھوڑا نہیں مانتے اور بہن کی جیت کے لیے پرچار کرنے سے لے کر پرارتنا کرنے تک کی بات کہتے ہیں ایک بھائی کے ناتے میں ہمیشہ ہی سپورٹ کروں گا انہیں اور وہ ہی کروں گا اور پراتنا کروں گا کہ پریہ جیتے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور کہ میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں پریہ دت اتر ممبائی کی سیٹ سے کانگریس کی امیدوار ہے پریہ اس سے پہلے بھی سانسد رہ چکی ہے لیکن سنجھے دت کو اسطنہ کھل کر کبھی بھی پریہ کے لیے پرچار کرتے نہیں دیکھا گیا تھا ممبائی سے شویتہ گھمسے کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن اس چنانوی لڑائی کے میدان میں جہاں نیتا ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے سے باج نہیں آتے وہاں اگر دو ویرودی دل کے پرتندی نیتا صدبھاو سے ملتے دیکھیں تو یہ کم آشری نہیں ہوگا ایسی ایک تصفیر گورکپور میں دیکھی جب بی جی بی کے پرتیاشی روی کشن نامانکن کرنے پہنچے تو انہوں نے وہاں پر سماجبادی پارٹی کے امیدوار رام بھول نشاد سے ہاتھ ملایا گورکپور کا میدان گجب ہے یہاں کوئی کہاں سے آ کر لونگ آن پر سکھ سجڑ دے کہاں نہیں جا سکتا یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوا بس کچھ سیکنڈز کے بیتر ہوا یہ کہ سماجبادی پارٹی کی طرف سے میدان موترے رام بھول نشاد یہاں نامانکن کرنے پہنچے تھے نامانکن کے بعد ویچوی کا سائن بنا کر پوٹو کچھوا رہے تھے سر پر سماجبادی لال پکڑی سجی تھی بگل میں پھول مالا لی ایک شخص کھڑا تھا تب ہی بھگوا دوپٹہ لپیٹے پیچے پی کے بیٹسمن روی کشن کریز پر آڈٹے فوٹو کھیچ رہے سماجبادی سمرتکوں کی بھیڑ سے گجرتے روی کشن آگے بڑے اور رام بھول نشاد سے ہاتھ ملا لیا روی کشن کے شوٹ کو لے کر رام بھول بھی تیار نہیں تھے بس چند سیکنڈ کا شیک ہینڈ ہوا نظریں ملی دل مسکر آیا اور روی کشن آگے نکل گئے تو روی کشن نے اپنے انداز میں بال باؤنڈری لائن کے پار بھیج دی لیکن کہیں پارٹی ہی اسے گمبیرتا سے کیچ نہ کر لے چیم نیوز نیشن چلیئے اس خاص پیش کے شماس اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز نیشن کے ساتھ